ارے اللہ کا شکر ہے بہن میں شاہستہ کے گھر گئی تھی ماشاءاللہ سے بہت خوش لگ رہی تھی مادنان کا تو مت پوچھیں اتنی عزت کرتا ہے اللہ میاں سب کو ایسا دامات دے چلو شکر ہے بلکیس خوشی ہوئی سن کر مجھے ارے بھئی رابیہ اور سکندر کا کیا بنا ارے سب اپنی مرضی کے مالک ہیں ان کی شادی تو میرا خواب تھا اور خواب ہی ہو کر رہ گیا ایسا کیا ہو گیا اچانک تم تو بڑی پوری اعتماد نظر آتی تھی میرا اعتماد ہی میری غلط فہمی تھی سمجھنے میں دیر لگی تو پھر کیا سوچا ہے تم نے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے رابیہ سے بات کروں گی اگر مان گئی تو رشتہ ڈھونوں گی اور نہ مانی تو میں کیا کر سکتی ہوں بلکیس ارے بھئی چلو جو بھی ہو اچھا ہی ہوگا سوریہ کے بارے میں کیا سوچا ہے ایسا نہ ہو وہ بھی ان دونوں کو دیکھ کے اپنا رنگ ڈنگ بدل لے تم اس سے پہلے اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ لو اللہ خیر کرے گا ارے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے دیکھا جائے گا ارے پریشان مت ہو اتنا تم چکر لگاؤ نا کسی بات گھر کا ارے ہاں ہاں ضرور آؤں گی کیوں نہیں آؤں گی انشاءاللہ اچھا بہن اللہ حافظ اللہ حافظ تمہاری زبان کھیچ لوں گا جو آئندہ کے بعد تم نے کوئی فضول بات کی اس تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے یہ ہی میرا احسان مانو تو سمجھا رہی ہے نا تمہیں بھائی نہیں نویلی دلہن ہے مالکن ہے تمہاری خیال رکھا کرو ان کا ہے نا ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ بڑے ٹھیک ہے مرہندہ کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں کھون کے ساتھ بیٹھا ہوا ٹھیک ہے آپ جاؤ باہر لان تک جا رہی تھی بھائی شوہر ہوں تمہارا کوئی استاد تھوڑی ہوں سر اٹھاؤ مجھ سے بات کرو اے نہیں سر اٹھاؤ گی بھی کیسے تم تو اس لائک ہی نہیں ہو واہ یہ ہوئی نا بات ہاتھ نا یہاں مجھے کس چیز کے تانے دیتے رہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا جرم کیا ہے جرم جرم ہی تو کیا ہے تم نے حبکہ بہت بڑا سلم کیا ہے مجھ پہ نہیں اس بیچارے سکندر پر ہاتھ نا آنا خاموش خاموش ترجم لے موسیقی